اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رانے بیانات اسلامی واقعات اور دلچسپ نصیت کے لیے ہمارے چینل اولڈین کولڈ کو سبسکرائب کریں صدق جاریہ کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیب على إبراہیم وعلى آل إبراہیم وإنك حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم وإنك حمید مجید حمد عالم نے اپنی توحید کے لیے اس کو سمجھانے اور بتلانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ قیم فرمایا ہر امت کے لیے ہر قوم کے لیے ہر برادری اور ہر خاندان کے لیے لِكُلِّ قَوْمِنْ حَاد فرمایا ہر ایک کے لیے کوئی حادی میں نے ضرور بھیجا رہبر اور رہنما بنا کر کہ ہر امت کے لیے ہر قوم کے لیے میں نے کسی نہ کسی کو ضرور بھیجا وَإِمْ مِنْ أُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ہر امت کو درانے کے لیے میں نے اپنا پیغمبر بھیجا وقت کے نبی نے وقت کے پیغمبر نے وقت کے رسول نے اللہ تبارک وطالع جل شانہو کا پیغام قوم کے سامنے رکھا اور یہ بتلایا کہ اللہ پاک جل شانہو نے اپنی معارفت اور اپنی علوہیت اور اپنی شانِ قبریائی جتلانے کے لیے ہمیں بھیجا ہے لوگوں کو یہ جا کر کے بتلاو کہ درخت کے پتے پتے پہ زمین کے قطرے قطرے پہ ذرے ذرے پہ پانی کے قطرے قطرے پہ لوگوں کسی کی نہیں میری قدرت ہے میری حکومت ہے فرمایا این الحکم اللہ لاللہ حکم اللہ تبارک وطالع کا چلے گا فرمایا امارا اللہ تابدو اللہ ایجاہا او بادشاہو او وزیرو او گورنرو ملک کے اقتدار والو بڑے بڑے امیروں جاگیرداروں امارا اللہ تابدو اللہ ایجاہ امار میرا چلے گا حکم میرا چلے گا فیصلہ میرا چلے گا ذالک الدین القیم میں مضبوط میرا دین مضبوط میرا فیصلہ مضبوط میرا بھیجا ہوا اسلام محفوظ میرا بھیجا ہوا قرآن کریم اتنا مضبوط ہے پوری دنیا بدل سکتی ہے مر سکتی ہے تباہو برباد ہو سکتی ہے اللہ پاک نے فرما دیا میرے کلام کے لفظ کا ایک نقطہ کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ایک دو پیغمبر نہیں ایک دو رسول نہیں کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ادھار انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اپنے اپنے وقت میں مار پڑی تو مار کھا کر بادشاہت ملی تو اسے گزار کر پروردگار کا نام لیا اور قوم کو بتلایا تمہارا ہاتھی اور رہبر پالنے والا وہ ایک پروردگار ہے کوئی بھی تمہاری عبادات کا مستحق نہیں عبادت کے لائق اور کوئی نہیں جس کے دروازے پہ سر دھکایا جائے اور کوئی نہیں صبح و شام جس کے نام کو جپا جائے پکارا جائے اور کوئی نہیں میرے بندے تو مجھے پکار کے دیکھ تیری ماں بعد کو آئے گی اب باباد کو تیری فریاد کو پہنچے گا بی بی بعد میں آوے گی اولاد بعد میں آئے گی خاندان قبیل آباد میں تیری امداد کو آئے گا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ عَبْلِ الْوَرِيدِ کوئی ایک چار پائی کے فیصلے سے آئے گا کوئی دوسرے کمرے میں سے آئے گا کوئی تیسرے مکان میں سے آئے گا کوئی دوسرے سہن میں سے آئے گا کوئی دوسری تیسری منزل میں سے آئے گا کوئی بیٹھک میں سے آئے گا کوئی بانے میں سے آئے گا کوئی کھیت اور باغ میں سے تیری امداد کے لئے آئے گا اور میرے بندے مجھے بلا میں تیری شارک سے بھی زیادہ قریب بیٹھا ہوں ان کے آنے میں دیر لگے گی وہ سوچتے ہوئے آئیں گے کہ آگے خدا جانے کیا جھگڑا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ تجھ پر کیا مسئیبت ہے ہر نبی نے اپنے دور میں ہر قوم کو سمجھایا ہر امت کو سمجھایا خدا کی قسم میں اور آپ تو یوں ہی مسلمان بنے پھرتے ہیں انبیاء علیہ السلام نے جو مار کھائی قرآن کریم اس کا تذکرہ کرتا ہے آدمی کا جگر پھٹتا ہے نوح علیہ السلام نے مار کھائی موسیٰ علیہ السلام نے مار کھائی سوہیب علیہ السلام نے مار کھائی حود علیہ السلام نے مار کھائی صالح علیہ السلام نے مار کھائی کون سا پیغمبر ہے لوت علیہ السلام کو دھکے دیئے گئے ایوب علیہ السلام کو بیماری کی کیڑوں نکھایا یوسف علیہ السلام کو کونے میں دھکا دیا گیا ذکریہ علیہ السلام کو بیٹ سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیئے گئے اور کتنا بڑا مقام ہے اوف کرنے کی اجازت نہیں ہزار ہزار برس عبادت کی قوم کو سمجھایا پتھر کھائے اور اگر ذرا سی بھول ہو گئی فوراں پکڑا میرا نمائندہ ہو کر ایسا چون کیا سیدنا یونس علیہ السلام مشہور پیغمبر ہے قرآن کریم میں کئی جگہ ان کا ذکر آتا ہے نہیت ہی برگزیدہ پیغمبر ہے اللہ پاک جل لسان ہو کے حضرت یونس علیہ السلام قوم کو سمجھایا برادری کو سمجھایا خاندان کو سمجھایا علماء اکرام نے لکھا ادھر یونس علیہ السلام واز فرمایا کرتے تھے ادھر لوگ پتھر مارا کرتے تھے پہلے سے پتہ لگا لیا کرتے تھے کل کا واز کہاں ہوگا کل کا بیان کہاں ہوگا کل کی تقریر کہاں ہوگی اللہ پاک جل لسان ہو کی توحید کہاں بیان ہوگی اللہ کا پاک کلام کہاں سنایا جائے گا لوگ پہلے سے وہاں جا کر جمع ہو جاتے یعواز کرتے خدا کا نام بتاتے لوگ پتھر مارتے دھکے دے کر نکالتے یونس علیہ السلام بلاخر کچاری کی طرف روح کرنے لگے مارکیٹ والے میری بات نہیں سنتے بزار والے نہیں سنتے کاروباری نہیں سنتے زرات والے نہیں سنتے جہات والے نہیں سنتے میں بادشاہوں کو سمجھاؤں لکھا پڑا طبقہ ہے سلجہ ہوا طبقہ ہے سمجھدار طبقہ ہے میں ان کو اللہ پاک کی توحید سمجھاؤں خدا کی علوہیت سمجھاؤں اس کی شانی کبری آئی میں ان لوگوں کو سمجھا دوں اللہ پاک جل لسان ہو کا پیغام بادشاہ کی خدمت میں آپ نے فرما دیا کچہری میں رکھ دیا اور بطلا دیا تم فانیوں تم سے پہلے کئی بادشاہ آئے اور چلے گئے ایک دن آئے گا تم بھی نہیں رہو گے اس لئے ایسے عمال اختیار کرو جو باقی رہنے والے ہوں اس قسم کے کارنامے اختیار کرو جو زندگی میں تمہارے لئے مفید ثابت ہو قبر حضر تمہارا اچھا کر دے اس قسم کے عمال اختیار کرو وہ کہنے لگے کہ بادشاہ ہماری ہے حکومت ہماری ہے ہمیں کون ہٹا سکتا ہے ہماری تو موت بھی آنے بڑی مشکل ہے ہم بادشاہ بادشاہ بھی کبھی مرا کرتے ہیں گزراء کے دماغ میں بات نہ آئی عمراء کے دماغ میں بات نہ آئی حضرت یونس علیہ السلام کو پریشان کرتے چلے گئے یونس علیہ السلام کو جب کئی دن گزر گئے تبلیغ کرتے کرتے پتھر کھاتے کھاتے لوگوں کے ذکے کھاتے کھاتے ایک دن فرما دیا چالیس دن کے بعد تم پہ آزاب آئے گا پوجہ کرنا آج میں آپ کو صرف ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں قرآن کریم اور یونس علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کی زندگی کی روشنی میں کہ اللہ کتنا بے نیاز ہے کتنا براب البراء ہے بے مثل بے مثال ہے کسی کے سامنے مجبور نہیں اب یہ بات تو اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کو بتا رکھی تھی کہ جب کوئی قوم نافرمانی کرے گی اور کوتا ہی کرے گی تو آزاب آئے گا یونس علیہ السلام نے اتنی بات اپنی طرف سے کہہ ڈالی کہ چالیس دن کے بعد آزاب آ جائے گا اگر تم نہ مانے ذرا جہاد جان کریں جہاد کے رہنے والے دوست بھی شہر کے والے دوست بھی یہ بات تو حق تھی کہ جس نے اللہ کے دین کی مخالفت کی اور اللہ کے دین کو ٹھکرایا ان پہ عذاب آیا اور آنا چاہیے یونس علیہ السلام نے اپنی طرف سے چالیس دن کا نام کیوں لے دیا اس لیے کہ عموماً انسان کی پیداوار انسان کی پیدائش کے اوپر سلے گزرتے ہیں چالیس دن کے اندر اس پانی کا خون بنتا ہے پھر لوتھڑا بنتا ہے پھر گوست بنتا ہے پھر ہڈیاں بنتی ہیں چلے گزرتے ہیں اور دوسرے موسیٰ علیہ السلام سے کوئیتور پہ چلہ لگوایا انبیاء کرام کو عادت تھی چالیس چالیس دن بیٹھ کے عبادت کرنے کی اس لیے یونس علیہ السلام نے چالیس دن کا نام لے دیا اب آپ توجہ فرمائے جس نبی نے اللہ کے دین کے لیے مار کھائی رات دن دھکے کھائے بلیوں میں مار کھائی کچھائی اور مار کیٹ میں مار کھائی بادشاہوں کے دروازے سے دھکے دے دیے گئے آج اگر اتنا سا لفظ موسے نکل گیا تو کیا ہو گیا ہمارے کئی دوست کہتے ہیں نا کہ جی اگر یوں کر لیا تو کیا ہو گیا اللہ میرہ سے عرض کرو الہو العالمین نبی تیرا ہو سر پہ تاج نبوت تیرا اڑایا ہوا ہو انتخاب کیا ہوا تیرا ہو برگوزیدہ بندہ تیرا نبی تیرا رسول تیرا پیغمبر تیرا بندہ تیرا نمائندہ تیرا تیرے حکم کو پھیلانے والا تیرے نام پہ مار کھانے والا اگر چالیس دن کا نام لے دیا تو ہو کیا گیا اب آدائی یہی تو مجھے بات اچھی نہیں لگی ہو میرا نبی اور بات کرے اپنی نبی میرا ہو بات اپنی کرتا ہو کیوں اس لئے فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں قرآن کریم کہتا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَعْيُّیُّوْا میرے نبی اپنی سبحان کو تو کیا لگوں کو حرکت نہیں دیتے ہیں جب تک میں اجازت نہ دے دوں مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علی نے بڑی عجیبات کہی ہے فرماسی ہے گفت آئے گفت آئے اللہ عبود اور گرچِ عزیب حلقوں میں عبدالعب عدی اور لوگوں میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دولہ میرا بولہ ہے میرا کلام میرا زبان تیری اللہ میاں ناراض ہو گیا اندازہ لگا پکھر کھائے راضی تھا گلیوں میں دھکی کھائے تو راضی تھا کچیریوں سے دھکی ملے تو راضی ہوا مارکیر سے پیغمبر کو دھکی ملے تو راضی ہوا محلے والوں نے دھکی دے دیے تو راضی ہوا لوگوں نے پکڑ کے مارا گسی ٹا تو راضی ہوا ایک جملہ نبی کی زبان سے نکل گیا چالیس دن کے بعد آداد آئے گا تو فورا نراض ہو گیا تم کون ہو میرے دین میں چالیس کا لفظ ملانے والے نبی کا لمیہ کو چالیس کا لفظ اچھا نہ لگا تیرا پورا گھڑا ہوا دین کیسے اچھا لگے گا تیری رسموں سے رب کیسے راضی ہوگا یہ تیرا قبروں کو چانچنا یہ تیرا سجدے کرنا یہ تیرا بال بچوں کو میلوں پہ گسیٹے پھرنا یہ رات دن شرک و بیداد کی لانت میں گرفتار ہونا اور رب کیسے راضی ہوگا نبی سے نراز ہو گیا پروردگار بے نیاز جو ٹھہرا کون پوچھے کس کی مدحال ہے کہ یوں کہ یاللہ اے بے نیاز پروردگار ہو کیا گیا کہ اتنی بار کھائی تیرے نام پہ اگر ایک لفظ دبان سے نکلی گیا تو ہوا کیا منجابی نچان اور جو پھر ہویا کی جو ایک لفظ نکلی گیا ہوئے ہویا کی چنگے والے لوگ آخر جو انجینے اور میرے مو ایک لفظ نکلی گیا ہویا کی تو اس لفظ پھڑ کے بے دیا میرے احسانات سارے پھلا بے اچھا میری ہم دردیا ساریا پھلا دی تیا اللہ پاک کو پتا نہیں یونس علیہ السلام جیسے پیغمبر نے سر پہ تاج نبوت ہو اور خدا کی قسم لوگوں نے مار مار کے زخمی کر دیا آج کسی پولیس والے کی طرف ایک پتھر پھینکے تو دیکھو جو سارے پاکستان کی طاقت یہی نہ آجائے سرکاری ملازم کی توہین کی ہے نمائندہ خدا کا پتھر لوگوں کے اور ناراض خدا ہوا بیٹھا ہے سبحان اللہ بے مثال ذات ہے بے نیاز جو ہوا کسی کا مات حیث نہیں کسی کے قبضے کا نہیں کوئی مجبور نہیں کر سکتا کوئی جبرو اقرح نہیں کر سکتا اور میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں سے زیادہ تو خدا نراض کسی سے ہائی نہیں کہ اپنے دروازے سے ہٹھا کر ننگوں کے پیچھے لگا دیا کہ تم کو ان کی شرمگا کے پیاس بیٹھے رو سیدنا یونس صلی اللہ السلام کی زبان سے چالیس دن کا لفظ نکل گیا اللہ پاک نراض ہو گیا کس نے اجازت دی میری مرضی کل عذاب دوں میری مرضی پرس عذاب بھیج دوں میری مرضی ہزار سال لہ بھیج میری مرضی سو سال میں عذاب لاؤ تم چالیس کا لفظ استعمال کرنے والے کون ہوتے ہو یونس علیہ السلام کو فکر پڑ گئی کہ اللہ میا نراض ہو گئے اب بنے گا ادھر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس ملک میں جھوٹ بولنے کا دستور نہ تھا شکر ہے کہ اس زمانے میں ہم میں کوئی نہیں تھا ورنہ ہم استاد بنتے سب کو سکھا دیتے ہم لکھا کہ یونس علیہ السلام کی قوم میں اور بیماری ہیں تھی شرک کی دیت کی لیکن لوگ جھوٹ نہیں والا کرتے تھے چالیس دن یونس علیہ السلام گن رہے ہیں اللہ پاپ کی طرف سے وحی نہیں آتی پیغام نہیں آتا خدا نراض ہو گیا مدر قوم مزاک اڑا رہی ہے سیتیس دن ہو گئے تیس دن ہو گئے چھتیس دن ہو گئے ہے ابھی تو کوئی آثار نہیں ہے چالیس ما دن آ گیا پروردگار عالم نے عذاب کے بادل سامنے کر دی ہے آگ کے بادل تاکہ میرے نبی کا جھوٹ نہ ہو ادھر یونس علیہ سلام سے پروردگار عالم کی ناراض گی تھی مزا اڑھا رہے تھے لوگ اٹھتیس دن ہو گئے انتالیس دن ہو گئے چالیس ما دن آیا اللہ پاک نے عذاب کے بادل کو بیج دی میرے نبی کی زبان سچی ہو جائے لوگ یوں نہ کہیں نبی خدا کا جھوٹ بول گیا عذاب کے بادل آ گئے یونس علیہ صلی اللہ وآلہ چالیس دن سے پہلے ہی علاقے سے بیوی بچوں کو لے کر نکل پڑے کہ چالیس دن آداب آئے گا نہیں اللہ پاک ناراض جو ہو گیا یہ مجھے زلیل کریں گے میں اللہ کا نبی ہو کر کیسے بوارہ کروں گا یہ بات لوگ کہیں کہ نبی جھون بولتے بیوی بچوں کو لے کر نکل پڑے تنہ تنہا قوم نہیں برادری نہیں خاندان نہیں راستہ چلتے چلتے ایک درخت کے نیچے جنگل میں دو بچے اور بیوی کو بٹھا کر آپ کسی کام کے لئے تشریف لے گئے کوئی شہزادہ وہاں سے گزرا اس نے یونس علیہ السلام کی بیوی کو پکر لیا اور اٹھا کے لے گیا یونس علیہ السلام انہیں واپس آ کر اپنے بچوں جی پوچھا تمہاری اممہ کہا ہے انہوں نے بتلایا گوڑوں کا ایک دستہ آیا تشریف زیادہ تھا زبردستی اٹھا کر لے گئے ہماری اممہ نے ان کو بڑا بتلایا لوگو میں پیغمبر کی بیوی ہوں نبی کی گھر والی ہوں میری عزت ہے میری آبر پیغمبر کی آبر لوگو مجھے ہاتھ نہ لگا نبی کی آبر خدا کی آبر یونس علیہ السلام کی بیوی نے ہر چند ان کو سمجھا مگر وہ زلیل نہ مانے بار بار ان کو سمجھا آریوں کہتے چلی گئی زوجہ ہے یونس نبی ہے یہ کنیز آئے تمہیں اتنی نہیں آخر تمیز اور تمہیں یہ بھی پتہ نہیں میں کس کی گھر والے ہوں کس کی عزت ہوں کس کی عاب روح تغمبر کی گھر والے ہوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے میرا گھر والا خدا کہ نمائند ہے یونس علیہ السلام تشریف لائے دونوں بچیا کے لئے بیٹھے ہیں بڑے حیران ہے یہ کیا معاملہ چل پڑا اور مالک تیری نرازگی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے ورنہ فرمانے لگے پھر گئی تیری جب نظر کرم یونس علیہ السلام جیسا نبی اللہ کا بغمبر اللہ کا بھیجا ہوا پر کسی دابندہ بیٹھا درخ کے نیچے رو رہا ہے اور کہتا ہے پھر گئی تیری جب نظر کرم کیسی عزت آبرو کیسا بھرم جب تیری نظر کرم پھر گئی تر کام کی آبرو کیسی عزت پھر کیسا تقدس اور پھر کیسی پاک دامنی اور کیسی آبرو جب تیری رحم کی جادر کسی کے سر سے اتر گئی پھر اس کا جو حال بنے سو بنے آج ہم نے کبھی سوچا کہ اگر رب العالمین نے اپنی کریمی کی چادر اتار لی تو ہم ڈوب جائیں گے ہم غرق ہو جائیں گے ہم بھوکے مر جائیں گے ہم تباہ ہو جائیں گے ہماری بیٹیوں کی آبر اٹھ جائے گی کبھی ہم نے بھی سوچا سیدنا یونس علیہ السلام دونوں بچے کے ہاتھ پکڑے بیٹھے ہیں سر پہ بچوں کے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں درست کے نیچے بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں الہی تو ناراض ہو گیا یہ میرا کیا حال بل گیا ورنہ کس کی مجال ہے کس کی طاقت ہے کس کی جرت ہے نبی کی گھر والی کو ہاتھ لگائے تیری ناراض گی کی وجہ سے آج یہ معاملہ بنا ہوا ہے کہ میری عزت بھی چلی گی اور سچ کہرہ اللہ کا نبی پھر گئی تیری جب نظر کرم اور کیسی عزت عبر کیسا بھرم پھر کعاں کی عزت کعاں کی عبر کعاں کا تقدس کیسی پاک دام نہیں سبر و شکر کرتے ہوئے کلیجے پہ ہاتھ رکھ یونس علیہ سلط و السلام دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر چل رہے ہیں آگے ایک بہت بڑی نہر آگئی جس کو پار کرنا ہے جس سے پار ہونا ہے ایک بچے کو ارلے کنارے پہ بٹھا دیا ایک بچے کو کندھے پہ بٹھا کر یونس علیہ سلام پار پہنچانے کے لئے تشریف لے جا رہے ہے ارلے کنارے پہ ایک بچہ چھوڑ دیا ایک کو کندھے پہ اٹھا کر پانی کے اندر سے جاک کر پرلے پار پرچانا چاہتے ہیں مہر کے بیچ میں بھامر تھا پانی چکر لگا رہا تھا خدا کی خدا ہی تو دیکھو یہی کہا کر سم درا کرو رب سے ادھر دل میں بڑی پریشانی یا غم بیوی چلی گی بچے تڑپ ترہ گئے میں نبی کی عزت کو کیا بنا ابھی پار جانا ہی چاہتے تھے پیچھے سے آواد آئی پیچھے سے آواد آتی ہے بیڑی یہ کے موں میں ہے نور نظر بیڑی یہ کے موں میں ہے نور نظر اب 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 کا رہا تھا وہ پیسر تیچھے سے آواد آئی اب دردنا کا آئی خوفنا کا آئی اللہ کے پیغمبر نے یک دن جو بھر کے دیکھا وہ کندھے والا بچاوی پانی کی لہر میں ساپ ہو گیا سنو جو کہتے ہو ولی اور فقیر اللہ کو مجبور کر لیتے ہیں اللہ کو تن کر لیتے جنہوں نے سارا دین خود بنا لیا جنادے خود بنا لیے دعائے خود بنا لیے جرور شریف خود بنا لیے ازان اپنی کلام اپنا رواد اپنا حالات سارے اپنے اور جنت لیے جائے با کالی کملی والے کے دربار میں تجھے سرم نہیں آئے گی اللہ کے نبی نے دون بچوں سے بھی ہاتھ جھاڑ دیا مہر کے پار نکل کر چند قطرے آنسنوں کے یونس علیہ السلام نے بھائے ہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی معاف کر دے سارا خاندان رخصت ہوگی اکیلا رہ گیا اس سے بھگاڑ تھانتا نہیں تھاتا نہیں پیاری ناراض کی مجھے برباد کر دے یونس علیہ السلام سفر کرتے ہیں دریاء پہ سے گزر رہے ہیں دریاء پہ 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 سمندر میں پہ پہ پیسہ پائی پلے نہیں کوڑی نہیں جہاز تیار ہے لنگر اٹھانے والے ہیں لوگوں نے دیکھا ذرا ٹھہر جاؤ ایک بڑا خوبصورت مسافر آ رہا ہے کیوں اس لیے نبی حسین ہوتا ہے نبی خوبصورت ہوا کرتا ہے نبی وزی وشان ہوتا ہے نبی بدل کے اعتبار سے تمام قدس نقصان سے پاک ہوا کرتا ہے جہاز میں آکر سوار ہوگئے جاظ والوں نے پوچھا کرایا بنایا پائی پیسہ فرما بس اللہ کا نام ہے بھائی اپنے پرلے کچھ نہیں انہوں نے کہا چلو نیک آدمی ہے ان کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے گا تشریف رکھو کستی چلی سمندر میں گئی باور میں گئی فرما وَإِنَّ نُوسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ نُوسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یونس علیہ السلام میرے بھیجے ہوئے پیغمبر میرا در گزیدہ نبی میرا پیارا بندہ سمندر میں جائز پہنچا ہچکو لے کھانے لگا دک مگانے لگا جائز کے کپتان نے کہا مالک نے کہا سب کا بیڑا غرق نہ کرو میرا تجربہ ہے جو غلام اپنے مالک سے بھاگ کے آتا ہے جائز میں سوار ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے جائز لگ مگا کرتا ہے خطرے میں آ جاتا ہے دوب جا کرتا ہے تم میں سے مسافروں رہ گیروں تم میں سے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا وہ بتا دے اور کوئی نہیں اٹھا یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے فرما میرا معاملہ میرے مالک سے بگڑ گیا اللہ کے نبی نے روکے کہا میرا معاملہ بگڑا ہوا ہے اپنے مالک سے میں ہوں اپنے پروردگار سے بھاگا ہوا میری بات بگڑ گئی نہ عزت رہی نہ عبرو رہی نہ بچے رہے نہ میں رہا اب آخری وقت ہے اور یوں فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے اٹھا کر سمندر میں پھیک تو باقی لوگ بت جائیں گے تم تو چارانے پر قسمیں کھا جاتے ہو معمولی چیز پر قسم کھا جاتے ہو اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو پیش کر دیا سارا جہاد کھڑا ہو گیا نہیں 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 توبہ توبہ آپ تو بڑے اچھے مادمی معلوم ہے آپ تو بہت نیک آدمی ہے آپ کی وجہ سے تو ہماری کسٹی پار لگے گی آپ نہیں ایسے ہو سکتے آپ کو سمندر میں نہیں پھیک جا سکتا یہ نبی کی بات ہے یہ نبی کا معاملہ قرآن ہے بیان کرنے والا قرآن اور قصہ نبی کا ہے فرما وَإِنَّ نَوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ عَبَقَ الْفُلْكِ الْمَشْعُونَ فَسَامَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَقِينَ کسٹی حج کو لکھا رہی ہے ارہ اندازی کی گئی تو کون ہے جس کا مالک ناراض ہو گیا آج تو بیٹے سے باپ ناراض ہو جائے بیٹا کا تکھان خسمان اکھڑے ہو کہ وہ بھی پیان ناراض مینوں کی ماں کا جگر پھارنے والو سوچا کرو اگر دکھے دل سے ماں کی آہ نکل گی تو بیڑا غرق ہو جائے گا یہاں نہ مالک کی پرواہ ہے نہ استاد کی پرواہ ہے نہ باپ کی پرواہ ہے نہ ماں کی پرواہ ہے نہ اپنے بڑوں کی پرواہ ہے صرف اپنی ذات کی پرواہ ہے اور بس قرآن دازی کی گئی یونس علیہ السلام کا نام نکلا پھر لوگوں نے کہا نہیں 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 غلطی ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے یہ نہیں ہو سکتے کوئی اور ہے دوسری مرتبہ پھر قرآن دازی کی گئی پھر یونس علیہ السلام کرو گیا لوگوں جلدی کرو مجھے پھیک دو میں ہی ہوں جس کا معاملہ بگڑ گیا جو کہتے ہیں نہیں نہیں آپ نہیں ہو سکتے جب تین مرتبہ قرآن دازی ہو چکی اور نام یونس علیہ السلام کا نکلتا رہا اب یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ تو پھیکتے نہیں اور یہ کسٹی ساری نہ میری وجہ سے غرق ہو جائے اللہ کے نبی نے چھلانگ لگا دی اللہ کے نبی نے چھلانگ لگا دی مچھلی آجا تیار ہو جا آئی میری امانت میری امانت آئی ہے سمال کے رکھنا خوادار اگر ایک بال بینکا کیا تو اندازہ لگاؤ موہ کے ذریعے اس کو نگلنا ہے حلق کے نیچے اتارنا ہے پیٹ میں رکھنا ہے اور فرمایا پروردگار عالم نے او مچھلی تو میری مخلوق ہے میں تیرا خالق ہوں میں تیرا پروردگار ہوں میں نے تجھے پیدا کیا خوادار اگر ایک بال تیرا کر دیا قیامت میں جہنم میں ٹھوک کے رکھ دوں گا مچھلی لکمہ بنا کر کے اندر لے گئی اور یہ لکھا علماء نے اس مچھلی کو پھر بہت بڑی مچھلی نے نگل لیا اللہ کا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں ہے سمندر کی گہرائی میں ہے اور نیچے لے گئی تحت سراہ میں لے جا کے جا پہنچی کیا سمجھے صرف اتنی سی بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی کی زبان سے اتنی سی بات نکل گئی کہ چالیس دن کے بعد عذاب آئے گا دیکھ لو کیا حال بن رہا ہے وہ اپنی فکر کرو جنہوں نے سب کچھ خود گھر بیٹھے بنا لیا ہے سارا دین نکلی سارا کاروبار نکلی تمام مذہب نکلی بناس پتی قسم کا پیدہ اور نظریہ لو جی لو یہ اللہ کے بندے نہیں یہ کوئی کافر سن یہ کوئی سکسن قرار سن اللہ کے بندے نہیں آخی جی آئے گیا پھیر ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے اللہ نے انہوں اپنے نہیں بنا لیا یونس علیہ السلام اللہ کے اپنے ہیں اپنے بنتے ہیں نمائندہ خاص ہے تاج نبو کو دورا رکھا ہے مچھلی کے پیت میں پہنچا دیا شہید نایون صلی اللہ مچھلی کے پیت میں ایک قسم کی قید کاٹ رہے ہیں قید ہو گئی کیوں کہا کیوں زبان ہلائی میرے عمر کے خلاف عمر اللہ تابدو اللہ عمر میرا چلے گا حکم میرا چلے گا ان الحکم اللہ 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 الواحد القہار باقشات میری حکومت میری قبضہ میرا قدرت میری نظام میرا پالنے والا میں رب میں کھلانے والا پلانے والا جوانی دینے والا خوبصورت آنکھیں دینے والا حسین چہرہ دینے والا میں ظالم میرے سے مو پھیر کر خود باتیں بناتے اللہ کا نبی قید میں ہے یونس علیہ السلام کے کانوں میں سنگ ریزے پتھر کے ٹکڑے اللہ کو یاد کر رہے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں ہاں ہاں جو دھیلہ تو اسٹنجے کے لیے اٹھاتا ہے تیرے میرے نبی کائنات کے نبی حضرت محمد کریم نے فرمایا دیلے کو پہلے زمین میں مارو پھر اسٹنجا کرو کیوں اس کو پتہ چل جائے کہ مجھے یہ استعمال کرے گا فرمایا ہر کنکر ہر پتھر ہر دھیلہ ہر درہ ہر وقت میری یاد کرتا ہے باتی قسم یہ جتنے جرخ تجھے دکھائی دیتے ہیں سارے اللہ سجدہ کرتے ہیں تجھے دکھائی نہیں دیتے تمام پرندے تمام چرندے ساب اللہ کا نام لیتے ہیں دیکھ میں اور تو ہر 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 جو اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں سارے پرندے صبح اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں مسلمین سویا ہویا ہے رات کو دیر ہو جاتی ہے تلیویزن پر دراما دیکھتے دیکھتے اللہ کے نبی کی کارنوں میں آغاز پڑی اللہ کے ذکر کی اللہ کے نام کی وہاں آدمی کوئی نہیں عورت کوئی نہیں مرد کوئی نہیں انسان کا بچہ وہاں پر کوئی نہیں پتھر اللہ اللہ کرتے ہے اللہ کی نبی نے بھی پروردگار کو پکار لیا اور میرے پروردگار پھر گئی تیری جب نظر کرم اور کیسی عزت عابر کیسا بھرم بیوی گئی بچے گئے میں قید خانے میں پڑا ہوں آخری وقت قریب ہے اور میرے پروردگار تیرے سوا میری سننے والا کوئی نہیں اس کو پتا میری بیوی کا کیا ہوا کون جانے میرے بچوں کا کیا بنا اور کون جانے کہ میں کہا ہوں اور میرا کیا بنا ہوا ہے قرآن کریم گوا ہے جس پر تیرا یقین نہیں فرما وَذَنُّونی زَحَبَ مُضَاغِبَا فَظَنَّ سبحان اللہ اللہ کا قرآن ہے قربان جاؤں ایک ایک کلام کی مالک و پرور جگار کا کلام ہے فَرْمَا فَنَادًا فِي الظُّلُمَ آت رب زلدلال کی قسم اگر تم عربی سمجھتے نا ابھی سیاد کا ترجمہ کروں گا اگر عربی سمجھ جاتی جگر پھٹ جاتا فَنَادًا پکارا مجھے فِي الظُّلُمَ آت تین اندھیروں میں مجھے گھلایا آپ بھی بحیث کے بات شادی مجھے نہیں پوچھتا یہ فلانی تکلیف آئی مجھے خود بلانے آیا اللہ میاں فرماتے ہیں مجھے بلائیا فَنَادًا فِي ظُلُمَ آت تین اندھیروں میں سے بلائیا پانی کا اندھیرہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ تاہت السرا کا اندھیرہ تین اندھیروں میں مجھے پوکارا اللہ میاں نے بھی ثابت کر دیا اولادا کسی اور کو پوکارتا اسے کیا پتا چلتا میری تو نظر تھی مچھلی میری تاہت و سرا میرا پانی میرا نبی میرا میں نے تو مچھلی کو کہہ دیا تھا خبردار اگر ایک بال بھینکا کیا دین اندھیروں میں سے پوکارا اللہ الہ الا انت سبحانک میں اور آپ یہ توبہ ہو رہی ہماری یا اللہ معاف کر دے کون سا گناہ یعنی گناہ کو گناہ بھی نہیں بانتا اور ظالم توبہ کرنے والے نبی کا حال دیکھ پرغمبر کا حال دیکھ لا الہ لا الہ کون تیرے سوا میرے حال کو جاننے والا اللہ انت مگر تو کس کو پتا بیوی کہاں گئی کس کو پتا بچے کہاں گئے کس کو پتا میں کہاں ہوں میری کیا جان کو بن رہی ہے میرا کیا حال بن رہا ہے کوئی نہیں جانتا مگر لا الہ اللہ انت سبحان لکھ نبی سے توبہ کا طریقہ سیکھ لے نبی سے توبہ کا طریقہ سیکھ لے نبی سے اللہ کو منانا سیکھ لے روٹھے ہوئے خدا کو منانا پیغمبروں سے سیکھ لے یہ نہیں کہتا یا اللہ چل غویہ کی کیا ہوا اگر میں نے چالیس دن کا کہہ دیا تھا اب تو تیری ہو چکی معاف کر دے یہ نہیں فرمائے لا الہ کون تیرے سوا میرے اس حال کو جاننے والا اللہ الٹا مگر آپ سبحانت تُو پاک ہے یہ نہیں کہ ہو کیا گیا اگر میں نے چالیس دن کا نام لے دیا تھا تو بات کیا بن گئی سبحانت تیری ذات پاک ہے تُو پاک ہے اور آگے سنو فرمایا انی انی بے شک تحقیق انی کن تو من الظالمین او زمین آسمال کے مالک بے شک میں اپنے نس نفس پہ ظلم کر بیٹھا ظلم میں نے کیا الہی تو تو اور ہم الرائمین میں ظالم ہو گیا کبھی ہم نے بھی اپنے آپ کو ظالم سمجھ کے ماں بھی مانگی یہ اللہ کا پاک پیغمبر خدا کبر گزیدہ بندہ تاج نبو وط اور نوالا مچھلی کے پیٹ میں جھولی پھیلائے بیٹھا ہے تجھے تجھے مسجد میں جھولی پھیلانی نہیں آتی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں ادھر دیکھ ادھر دیکھ ہوں آمین 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 چھت کو دیکھ رہے پک چھوڑا چل رہا آمین آمین تیری جھولی یہ ہے اور نبی کی جھولی دیکھ انی کل تُو ایرائی جھولی میری در تیرا بھکاری میں داتا تُو تیرے سوا میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں مالک میرے تُو کریم ہے تُو رحیم ہے تُو بے نیاز ہے ظالم تو میں ہوں مجھے معاف کر آواز آئی مچھلی امانت واپس لینے کے لئے رکھی جاتی ہے اور یوں فرمایا قرآن کریم ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہتا توجہ کرنا فَلَوْلَا لَهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّهِينَ لَلَبِسَ فِي بَقْنِهِ إِلَا يَوْمِ يُبَافُونَ فَرْمَ اُنْتُ مِنَ اُنْتُ مِنَ اُنْتُ مِنَ اُنْتُ مِنَ جانور خیانت نہیں کرتا آج تم اپنی خوبزورت بیٹی کو کسی کے یہاں دو دن چھوڑ کے تو دیکھو یہ مسلح کیا کرتے ہیں پھر آج تم اپنے روپیہ پیسہ کسی کے حوالے تو کر کے دیکھو تو تیرا بیرہ گرک نہ کر دیں اور پھر جنت کے ٹھیکے دار نبی کا سب سے پہلے امتی بنا پھرتا ہے اور تیرے کارنامے تو دیکھ مسلح امانت میں خیانت نہیں کی الہی میں تیری مخلوق ہوں میں نے اتنے دنوں پیٹ میں رکھا ہے مگر خیانت نہیں کی اب ہوا نہیں لگی بیمار ہو گئے قرآن کہت وَوَ أَسَقِيم نہیں کمزور لاغر پتلے دبلے ہو گئے اللہ پاک نے حکم دیا وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِيَقْطِين قدّو کو حکم دیا جلدی کر بیل ہوگا میرا یونس آ رہا ہے علیہ السلام اگر تم خاد لال کر قدّو کی بیل جلدی ہوگا لیتے ہو تو اللہ کے حکم سے تو ایک سکنٹ میں ہوگائی اور بڑھے پڑھے پکتے پھیل گئے اب آد آئی اے قدّو کے پکتو میرے یونس کو اپنی گود میں لپیٹھ لو یکدم ہوا لگ کر اور بیماری نہ بڑھ جائے بندہ کوئی نہیں ڈاکٹر کوئی نہیں حکیم کوئی نہیں نستر کالیج والے نہیں سیول ہسپتال والے نہیں سیال ہسپتال والے نہیں کوئی بھی سو روپے کی فیس والا نہیں پانسو روپے کی فیس والا نہیں قدّو کی بیل اگ گئی چاروں طرف لپٹ گئی اب مدد گزر گئے یونس علیہ السلام نے کچھ کھایا نہیں آواز آئی ہرنی جلدی آ میرے یونس کو دودھ پلا بس وہ یونس علیہ السلام کو دودھ پلاتے چلی جاتی چند ہی دن گزرے تندرستو طبانہ ہو گئے وہ کم ملا اب واپس چلو اب واپس چلو یونس علیہ السلام واپس آئے جس نہر پہ بچے گوائے تھے اس نہر پہ چھاؤنی پڑی لوگ پڑے انہوں نے اسلام کیا پوچھا بھی تم یہاں کیوں بیٹھے ہو کیا بات ہے جنگل میں کہنے لگے جی کوئی ہستی یہاں سے کبھی گزری تھی اس کا بچہ پانی میں لڑ گیا پانی میں رڑ گیا ہم نے مچھلی پکڑنے کے لیے جال لگایا ہوا تھا ذرا سہارا جال میں لگا تو ہم نے سمجھا مچھلی آگئی جال باہر نکالا تو بڑا خوبصورت بچہ آیا کسی کی امانت ہے اس دن سے لے کر آج تک ہم یہی لیے بیٹھیں ہم اس اللہ والے کی امانت کو یہی لیے بیٹھیں فرمایا میں ہی وہ تھا جس کا نظام اللہ سے معاملہ بگڑ گیا تھا اب ٹھیک ہو گیا میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے ایک بچہ مل گیا نہر پار کی تو مہامی علاقے میں چھاؤنی پڑی یہ لوگ پڑے سرکاری آدمی اور ایک اور بات بتا دوں اس زمانے میں سرکاری آدمی گھنے ہی ماندار ہوں گے جو اتنے دنوں لیے پڑے رہے ورنہ پھینک پھوک کے پاسے کرتے سرمیہ کون لیے بیٹھا رہے مسئیبت خانہ اللہ کے نبی نے ان سے جا کے پوچھا کہ بھی تم یہاں کس لیے پڑے ہو اس وقت تو تھے نہیں جب میں یہاں سے گزرا تھا کہ جی کیا بتائیں کہ اللہ کا نیک بندہ ایک نبی کہاں سے گزرے ہیں ان کے بچے کو بیڑیا اٹھا کے لے کے چلا ہم نے بیڑیے کو مار دیا اور اس بچے کو چھڑا لیا اس دن سے لے کر آج تک انتظار میں بیٹھے ہیں کب وہ آئے اور کب ان کا لخت جگر ان کے حوالے گئے فرمایا میں آ گیا ہوں میرا بچہ ہے اور میرا ہی معاملہ میرے رب سے بگڑ گیا تھا مجھے واپس کر دو دونوں بچے مل گئے آگے چلے تو اسی درخ کے نیچے جہاں سے بیوی کو اٹھا کر لے گئے کہ چھونی پڑی اور بیوی بیٹھی بیوی نے یونس علیہ السلام کو پہچان لیا اور کہا کہ یہ ظالم مجھے لے گئے تھے اٹھا کر انہوں نے برائی کا ارادہ کیا تو میں نے جولی پھیلا کر اپنے رب سے دعا کی یا اللہ تیری نرازگی تو ضرور ہے نبی سے پر میری آبرو بچا میری عزت بچا بس یہ جتنے بھی کمیڑا ارادہ کرنے والے تھے ان سب کے تو تمام بدن میں درد ہو گیا لگے تڑپنے پلٹنے انہوں نے توبہ کی یہ میری حفاظت کر رہے ہیں آج اللہ پاک نے آپ کو بھیج دیا ہے اب میں آپ کی ہوں رام میرے ہیں ادھر پتا چلا کہ بادشاہ انتظار میں بیٹھا ہے وہ جو عذاب دکھائی دے دیا اللہ نے عذاب دکھا بھی دیا چالیس میں دن تاکہ میری نبی کی زبان کو مدات نہ بنائیں مگر قوم ہم سے اچھی تھی بادشاہ بھی وزیر بھی کبیر بھی امیر بھی غریب بھی سارے سجدے میں پڑ گئے یا اللہ ماف کر لے تو سچا تیرا نبی سچا ہم مانے گئے عذاب چل گیا اب یونس علیہ السلام نے جب دیکھا تو بادشاہ وہی ہے لوگ وہی ہیں حوج وہی ہے انتظام وہی ہے انہوں نے کہا یا اللہ میں تو اتنی مضیبت بھگت کے آیا جس کے موں سے چالیس کا لخض نکل گیا تھا اور یہ شتان سارے جو کہ توں بیٹھے ہیں ان کا کچھ بھی نہیں ہوا میں تو اتنی لمبی بھگت کے آیا کہیں بیوی کی مار کہیں بچوں کی مار کہیں دریاں میں کودنا کہیں مچھلی کے پیٹ کی قید اور یہ